بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم 29 و 12 سورة الملک شروع کر رہے ہیں سورة الملک سے پہلے سورة تحریم میں اللہ رب العزت نے برکتوں کا ذکر فرمایا تھا اب اس سورت کا دعویٰ ہی یہی ہے کہ تمام برکتوں کا مالک اللہ ہی ہے یعنی برکتیں دینا کسی چیز میں برکت کا پیدا ہو جانا یہ اللہ ہی کے قبض قدرت میں ہیں سورة ملک کا ایک نام سورة واقعہ اور سورة منجیہ بھی ہے واقعہ وقعیقی سے اس کا معنی ہے بچانے والی اور منجیہ انجیہ 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 ان سے اس کا معنی ہے نجات دینے والی تو یہ سورت بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورة ملک ہر مومن کے دل میں ہوں اسی طرح حضرت عبو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے جس کے آیاتیں تو صرف تیس ہیں قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی اور وہ صورت صورت تبارک اللہ دی ہے یعنی صورت الملک ہے اس صورت کا مکمل خلاصہ یہی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کرنے کی اس میں ترغیب ہے یہ صورت مکی ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے اور مکہ میں جتنے بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کا اکثر اور بیشتر موضوع یہی عقید توحید رسالت اور عقید آخرت ہی رہتا ہے آج کے سبق میں ہم اس صورت کی صرف ابتدائی آیات کریمہ پڑھیں گے حضب عادت ہم سب سے پہلے آیات کریمہ کی لغوی سرفی اور ترقیبی حصیت جانتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لغوی ترجمہ پھر با محورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے تبارک اللہ بیدہ الملک کے ترقیب سنی ہے تبارک یہ سیغہ واحد مذکر غائب في الماضی معلوم ہے اور اللہ اس میں موصول بیدہی ذرف مستقر خبر مقدم الملک مبتدہ مؤخر یہ مبتدہ مؤخر اپنے خبر مقدم سے ملکر یہ صلاح مسلسلہ ملکر یہ تبارک کے لئے فائل ہے وہوہ علا کل شین قدر ہوا مبتدہ علا کل ذرف مستقر متعلق بقدیر ان کے ہے اور قدیر ان کی مبتدہ مؤخر ہے تبارک یہ سیغہ واحد مذکر غائب باب تفاعل سے ہے اور یہ برکت سے مشتق ہے جس کا لفظی معنی ہے بڑھنے اور زیادہ ہونے کے اور یہ لفظ جب اللہ رب العزت کی شان میں بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے بالا و برتر ہیں یعنی اللہ اکبر کے جیسے ہم معنی کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں تو تبارک کا معنی بھی یہی ہوگا کہ اللہ برکتوں میں سب سے بلند و بالا ہے اس لئے روح المعنی میں لکھا ہے کہ لفظ تبارک کا اللہ کے ماسوا کیلئے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے اس لئے اس میں ان لوگوں پر بھی رد ہو جاتا ہے جو نفع اور دفع زرر کی طرف منصوب کرتے غیر اللہ کی طرف تو یہ ٹیک نہیں بید ہی مید ہاتھ کو کہتے ہیں اور یہ متشابہات میں سے ہیں جس کے حق ہونے پر ایمان لا نواجب ہے اور اس کی کیفیت اور حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی اس کے درپے ہونا اور اس کی جستجور تلاش میں لگ جانا یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہیں وہو علا کل شئین قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اس آیات کریمہ کا لغوی معنی تبارکہ بڑی برکت والا ہے جس کی قبضے میں باشاہت ہیں وہو علا کل شئین اور وہ اللہ ہر چیز پر قدیر قادر ہے تبارکہ اللہ بیدہ الملک کو اس آیات کریمہ کے تفسیر میں علماء نے دو طرح کے اقوال ذکر کیے ہیں پہلے قول یہ ہے کہ تبارکہ اللہ کی اس پہلے جملے میں دعویٰ ذکر ہے کہ تمام برکت اللہ ہی کے لئے ہیں اور پھر بیدہ الملک کو یہ پہلی دلیل ہے اس دعویٰ پر کہ برکتوں کا مالک وہی ہے کیونکہ وہ اسی وہ تمام چیزوں کی باشاہت رکھتا ہے برکتوں کا مالک وہی ہے دوسری دلیل یہ ہے کیونکہ اس لئے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے برکتوں کا مالک وہی ہے کیونکہ اس لئے کہ اسی نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے وہی برکتوں کا مالک بھی ہوگا تو یہ اس پر دلائل مذکور ہیں جبکہ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے چار صفات ذکر فرمائی ہیں سب سے پہلی صفت وہ موجود ہونا کہ اللہ تعالی موجود ہے تبارک اللہ بڑی برکت والے ہیں وہ ذات تو ظاہر ہے جن کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ ذات موجود بھی ہوگا دوسری صفت اللہ رب العزت کی اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت زمین اور آسمانوں کی باشاہت تمام چیزوں کی باشاہت وہ اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے زمین اور آسمانوں پر تمام چیزوں پر اللہ ہی کی ملوکیت اور سلطنت اور باشاہت ہے تو اللہ مالک ہیں اور تیسری صفت اللہ رب العزت کی ذکر ہے قادر ہونا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے اور چوتھی صفت اللہ رب العزت کی مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے خالق ہے کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تو بہمہورہ ترجمہ ہم یوں کریں گے تبارک اللہ بڑی شان ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے تو اسی کے ساتھ عزیز طلبہ آج کے سبق کے اختتام ہوا آج کے اس سبق کے آخر میں سبق سے متعلق یہ ایک سوال ہے صورت ملک کے اس نام کے علاوہ اور کون کون سے نام ہیں اور ان نام کا ذکر جن احادیث میں آیا ہے ان کا مفہوم بھی آپ حضرات یاد کر کے آئیں تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن پاک کے تعلیمات سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین